موسیقی تو بھی اس میں مشکل بھی ہوتی ہیں مگر آپ نے پہلی پانچ وہ لکھنی ہیں جس میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ شو لکھئی غلطی کے چانس نہیں ہے تو انشاءاللہ آگر آپ ہماری ویڈیو دیکھتے جائیں گے اور کوشش کیا کریں کہ ہمارے دونوں چینلن ہیں پروفیسر تنیمیٹیف اور تعلیم پوائنٹ ان کو لائک بھی کیا کریں کومنٹ بھی دیا کریں اور سبکرائب بھی کیا کریں جتنا آگئی ہے اپنا سبکرائب کریں گے لائک کریں گے اتنا مطلب ہمیں بینیفٹ ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور مزید کام کریں گے اور خاص طور پر وہ بچے جو گرامر بلکل نہیں جانتے ہیں ہماری پوری کوشش ہو کہ اپنے چینل کے لئے گرامر جو بچوں کو سکھائی جائے تو ابھی تو فیضا جو اسے آپ جانتے ہیں پیپر قریب ہے تو ہماری کوشش جا کے کریکشن ایڈیو میں پارٹو کے بچے فیل ہوتے ہیں کسی بھی طرح وہ فیل نہ ہو تو آغاز کرتے ہیں ہوگا ہی آزمی تو پھر یہاں پر ہم نے لگانا ہے می آپ کی کریکشن مکمل ہوگی نیکس دیکھیں you and I have done your work جب there are three kind of person first person second person third person first person میں آئی وہی second میں you اور he see it they وغیرہ یہ third person ہے جب second person first person آجے اور اس میں اپنے کی بات ہو تو پھر you and I have done تو پھر your work نہیں ہوگا our work ہوگا so you are and I have done our work تم نے اور میں نے اپنا کام کر لیا ہے یہ اس کی correction ہوگی نیکھیں we are did not go there hum 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 sub وہاں نہ گئے تو all of we are keep there all of us اس کی جگہ we are keep there all of us did not go there hum sub بہان آگئے اس کے بعد ہے one can learn his lesson if he applies his mind to it اس کو میں بعد میں کرتا ہوں پہلے آگے بڑھتے ہیں اس کو بھی بعد میں یہ کوئی نومی اور دسوی جو ہے نا اسی رول والی شاہ رہی ہیں اب دیکھیں it is I who is to blame اب یہ دیکھیں میں ہوں جسے الزام دینا ہے اکثر بچے کہتے ہیں it is me میں نہیں ہوگا تو یہ بھی use ہے it is I میں میں ہوں اب ہوں جو ہے کس کی نمائنگی کہا رہا ہے آئی کی تو آئی کے ساتھ رہمیشہ ایم آئے گا تو it is I who am to blame یہاں پر ایم آئے گا چونکہ ہوں آئی کی نمائنگی کہا رہا ہے اور آئی کے ساتھ رہمیشہ ایم آئے گا یہ مشٹیک ہے اس کی he avenged on the king اس نے بادشاہ سے بدلہ لیا جب ورم اور object جوڑ جاتے ہیں تو دربیار میں کوئی proposition یوز نہیں ہوگی تو avenge کے ساتھ proposition نہیں آئے گی he avenged the king next دیکھیں he is the most intelligent boy who I had ever seen وہ سب سے ذہین لڑکا ہے جس کو میں کبھی مل چکا تھا اب یہ دیکھیں who as a subject use ہوتا ہے جب who as a subject use ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ next subject نہیں آئے گا اگر 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 کوئی subject آ گیا تو پھر اس سے پہلے who نہیں آئے گا چونکہ دو سبل کٹھے نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا he is the most intelligent boy who کی جگہ آئے گا home جس کو تو یہاں پر اس کی جگہ کی آئے گا home home I had ever seen تو یہاں پر home آئے گا next دیکھیں he made your mention he made a mention of you اس میں جو ہے نا وہ رڈہ لگانا پڑے گا جو اس طرح کے مشکل ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں اس کے بعد ہے یہ technical آگے پھر one must fulfill his promise is تو یہاں پر one جو ہے نا انسان کے لیے اس میں one میل اور فی میل دونوں کی بات کو کور کرتا ہے جس میں میل بھی آتے فی میل بھی آتے ہیں تو جب یہ ناون کے طور پر یوز ہوگا تو اس کا پرانون جو ہے one کا پرانون کا ہے ones one must fulfill one's promise one must fulfill his کی جگہ کے آئے گا ones چونکہ ہی کا ہی ہوتا ہے تو one کا ones ہوگا یہ ہوگا possessی پرانون اس کے بعد پھر دیکھیں وہی رول آگیا one should do their duty انسان کو اپنا فرق ادا کرنا دیئے تو one should do اس میں بھی کیا آجے گا وہی بان آجے گا one should do one's duty یہ دیکھیں ایک ہی فارمول کی دو کرکھنا بھی اب یہاں پر پھر آجے محبس اب یہاں پر one can learn his نہیں آئے گا اسی طرح one's one can learn one's lesson if اب سبجد آگیا he he جو ہے اس کی بجائے he کی بجائے one آئے گا if one one کا او چھوٹا آجے گا مطلب یہاں پر one آجے گا if one applies پھر his کی بجائے آجے گا one's mind to it تو اس طرح اس میں ایک ہی فارمولے کی تین کریکشن چلی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ جو فارمولے ہوتے ہیں ذہنشین کریں فارمولے جو ہے وہ کبھی change نہیں ہوتے فکرے change ہوتے ہیں اس میں پانچ آپ نے کریکشن وہ کرنی ہے جو فارمولے والی ہے چونکہ فارمولے change ہوتے ہیں تو انشاءالہ ٹیک کیر اللہ حافظ